بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں خالد ارشاہ صوفی اور اس وقت میں موجود ہوں کاسم علی فانڈیشن کے باہر اور فیصلہ آج ہم نے یہ کیا کہ آپ سے کسی بڑی شخصیت کو ملوانے کی بجائے آج ایک بڑے ادارے سے آپ کو مطارف کروائیں کاسم علی شاہ صاحب نے لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن میں یہ ایک تربیتگاہ بنائی ہے اس فانڈیشن کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں ان کی کیا سسٹم ہے کس طرح نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہے ان کی تربیت کی جا رہی ہے آئیے جانتے ہیں کاسم علی شاہ صاحب سے ہی ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم ٹھیک 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 ہے خیر صاحب الحمدللہ ماشاءاللہ جی بڑا خیر کی کوشش ہے اور کیا خوبصورت کوشش ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو اچھا جی اچھا جی یہ ہم کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آگئے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو شاہ جی ہم دیکھنا چاہیں گے آج مور دن بلکم جی آپ فاؤنڈیشن آئے ہیں اور یہ فاؤنڈیشن کے لیے بڑا عزاز کہ میرے ایک بڑے پیار والے دوست بھائی اور ایک اتنا خوبصورت سوشل میڈیا اور ایڈوکیشن میں اتنا کام کرنے والا گروپ یہاں پر موجود ہے آئیے میں آپ کو کچھ چیزیں شیئر آپ کے ساتھ کرتا ہوں اچھا سر یہ ہم نے سفی صاحب شروع کیا آئیڈیا یہ تھا کہ میری جو زندگی میں پہلی انسپریشن تھی پوپر انسپریشن جس کو پڑھ کے جان کے میں انسپائر ہوا وہ واسف علی واسف کی انسپریشن تھی واسف علی واسف صاحب کی انسپریشن ان کی کتابوں سے ان کی کیسٹس اس ٹائم ہوتی تھی تو انٹرنیٹ پہ سب وہ گفتگو آ چکی ہے تو ان کی باتیں ان کا کلام ان کی پویٹری کہہ لیوں میرے لیے نساب تھا ایک سپیرچل نساب ہونے کے ساتھ وہ اخلاقیات کا بھی نساب تھا میرے لیے تو میری ایک انسپریشن واسف علی واسف دوسری انسپریشن میری علامہ محمد اقبال اقبال سے میں بڑا انسپائر ہوا اور اس انسپریشن کی وجہ یہ تھی کہ اقبال میں سمجھتا ہوں کہ اس بیلٹ کا نہ صرف مفقر ہے بلکہ اگر کسی نے دانشوری سیکھنی ہے تو وہ فکر اقبال کے وغیر ممکن نہیں یہ میرا ماننا ہے اور یہ دونوں میرے استاد دونوں کو میں مرشد کہتا ہوں اور جو میری سب سے پسندیدہ نظم کہہ لیجئے ہے وہ سلطان ٹیپو کی وسیعت ہے میں نے یہاں پر وہ لگائی ہوئی ہے شاہ جید یعنی آپ نے قاسم علی شاہ فانڈیشن کا جو پہلا سٹیپ ہے یہ فانڈیشن ہے وہ آپ نے اپنے مرشدوں کے جو ہے اکوال سے کر رکھی ہے اچھا یہ ابھی ہم فرسٹ فلور پہ جو جا رہے ہیں یہاں کیا آپ لوگ کہتے ہیں کیا فنکشنالیٹی ہے یہ ادارہ ایک پلانڈ کیا لیجئے ٹویننگ سینٹر ہے اچھا ٹویننگ سینٹر ہے اور یہ ٹویننگ سینٹر کوئی ٹیکنیکل سکلز یا ہارڈ سکلز کا نہیں ہے جی ہاں جیسے آپ کو سیبل انجنگ کی چیزیں سکھائی جاتے ہیں الیکٹرک سے ریلیٹڈ سکھائی جاتے ہیں یہ سافٹ سکلز سکھاتا ہے بلکہ میڈل سکلز اور سافٹ سکلز دونوں سکھاتا ہے دنیا میں ایک نئی اسطلح مطارف ہوئی ہے وہ میڈل سکل بھی ہے میڈل سکل بھی ہے میڈل سکل اور سافٹ سکلز سکھانے کے لیے اور اس کے بعد کہہ لیجئے کچھ نئے ٹرینڈز ہیں میرا ماننا یہ اپنے میرے بنیادی نظریات بن چکے ہیں جن پہ سارا میرا کام ہے کہ بندے کو کام وہ کرنا چاہیے یہ خوشی دے بندے کو کام وہ نہیں کرنا چاہیے یہ صرف پیسے دے پیسے آ جاتے ہیں بندے کو پیشن کو فالو کرنا چاہیے بلکہ تو یہ ہمارا کام سارا یہاں کہہ لیجئے اس کے مطابق ڈزائنڈ سر یا میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ یہ فاؤنڈیشن ہی بنانے کا خیال کیوں آیا اچھا سر ویڈیوز وائرل ہو چکی تھی ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں وہ کوئی پلاننگ نہیں تھی ہماری اللہ کا کرم تھا ایک ٹائم آیا پڑی ہوئی تھی دوہزار دس سے دوہزار پندرہ اکتوبر کی دس تاریخ تھی یہ وائرل ہو گئی یہ وائرل ہونے کے بعد میں نے ایک سال سوچا کہ یہ سارا کام جو مجھے ایک معروف کر چکا ہے فیمس کر چکا ہے اور میری شناخت بنا چکا ہے مجھے اپنے اس فیم کو اپنے کام کو کوئی شکل دینی چاہیے انسٹویشن کی شکل دینی چاہیے اور یہ میری زندگی کا دوسرا ادارہ ہے اس سے پہلے ایک سکول کہہ لیجئے میرے ابائی علاقے میں موجود ہے جس میں بچے پڑھ رہے ہیں سینکڑوں میں بچے جو وہاں سے وائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اس علاقے کو آج تک بیس سال ہوگے ہیں پی بیک کر رہے ہیں میں پی بیک سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے ہمارا کو بزنس نہیں ہے ہمارا مقصد اس ادارے سے بھی پی بیک کرنا ہی ہے یہ ادارہ ہم نے دو ہزار سترہ فسٹ اپریل کو ہم نے ایک کھڑا کیا اور اس ادارے سے ہمارا ٹارگٹ یہ ہی تھا کہ جو یوتھ ہیں ینگسٹرز ہیں جو انڈسٹری میں چاہیے جو انڈسٹری کروا رہی ہے درمیان میں گیاب ہے اس گیاب کو ہم فل کر سکیں سکلز کے ذریعے گرومنگ کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے ٹاکس کے ذریعے گیس پیکرز کے ذریعے وزڈم فل لوگوں کے ذریعے تو یہ ایک پلیٹ فارم بھی ہے اچھا شریف جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے یہ نون پروفٹ آرگنیزیشن کے طور پر یہ سینٹر کام کر رہا ہے سر یہ اس ادارے کا جو موڈل ہے ورکنگ موڈل وہ بزنس کرنا نہیں ہے یہ بڑا واضح بتا رہا ہے 35-40 بندے کام کرتے ہیں وہ چند کورسز جو پیڈ ہیں چند کورسز پیڈ ہیں میں اس کی تفصیل آپ کو نیچے جا کے بتاؤں گا آفیس میں باقی سب کے سب ہمارے کورسز کے لیجے سیشن کے لیجے فری ہیں ایٹی پرسنٹ یہاں پر ایکٹیویٹیز فری ہیں اچھا تو شا جی لوگ جب کمال لیتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کورپیٹ سیکٹر بڑے ویل پیڈ اور ٹرینر ہیں اور بڑا نام ہے آپ کا بلکہ اگر میں یہ کہوں تو موبالگا نہیں ہوگا کہ you are the only one ٹرینر جو پاکستان کی کورپیٹ انڈسٹی کو ٹرین کرتا ہے انڈسٹیوز کو مینیجرز کو تو پھر اتنا سارا پیسہ لگایا آپ نے قوم کو سوادنے کے لیے تو اس کے پیچھے کیا ہے پی بیک کرنا اس کی کوئی عمر تو نہیں ہے یہ جب بندہ سمجھ جائے کچھ لوگ اپنی زندگی اپنے آپ کو سمالنے کے قابل نہیں ہوتے کچھ لوگ اپنے آپ کو نہیں سمال سکتے اور ہم یہ بڑا وقت پہ سوچنے لگ پڑے کہ ہمیں پی بیک کرنا ہے ہمیں ڈیلیور کرنا ہے ہمیں کچھ دینا ہے ہمیں واپس دینا ہے تو یہ واپس دینے کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ اگر اللہ نے علم دی ہے فہم دی ہے تو اس علم اور فہم کو ہی پی بیک کیا جائیں بہر کے شاہ جی کیونکہ یہ ایک کوئی فارمل پروگرام نہیں ہے اس لئے میرا خیال ہے میں ایک لائن بول کے آگے بڑھتا ہوں کہ اگر میں اجازت دیں تو آپ کو کلین شیف ولی کہہ سکتا ہے نہیں میں بڑا آجیسہ بننا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی دعویٰ جو کیا جائے یا کوئی بھی کسی کا انٹائٹلڈ لیا جائے میں بڑا آجیسہ بننا ہوں آپ کے جو محبت ہے سارا آنکھوں پہ لیکن میں بڑا آجیسہ بننا ہوں یہ ہماری کوال ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کی آکسیجن لیٹریچر ہوتا ہے دانشور ہوتا ہے تو یہ ہمارا کہہ لیجئے جو لیٹریچر پڑیوز کرنے والے وہ انٹیلیکچولز ہیں ان میں حیات جو ہیں زندہ ہیں وہ تین باقی سب اللہ کو پیارے ہو چکے اور ان سب کا میں سمجھتا ہوں لیٹریچر پہ اور لکھنے بولنے پڑھنے پہ شائری پہ عدب پہ اثرات ہیں اور اصل میں عدیب اور دانشور کی آنکھ سے پھر لوگ دیکھتے ہیں جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اس کی آنکھ سے زندگی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان لوگوں کی آنکھ سے لوگوں نے حقیقتوں کو ریالیٹیز کو دیکھا ہے زندگی کو پرکھا شاہدی یہ اس حصے کی فنکشنیلیٹی کیا ہے سر یہ ملٹی پرپیس جگہ ہے یہ والا ایک جو ہال جس میں ہم کھڑے ہیں یہ کتابوں کی تقریبے رنمائی پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے بعض اوقات فوڈ کوڈ کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے ویٹنگ گری کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے فوٹو شوٹس میں ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں وہ پروڈکشن کرنی ہے کیونکہ کارنرز بنے ہوئے یہ سوفی صاحب بڑی کمال کی ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ وہ ساری کوٹیشنز ہیں جو ہم اپنی ڈائریوں میں وچھون سے لکھتے آئے تو یہ ساری کوٹیشنز ہی کٹھے کرتے 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 خواب تھا کہ کبھی ہمیں اللہ موقع دے گا ہم ان کوٹیشنز کو دیواروں پر لگا دیں گے آج مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بچے آتے ہیں اور یہاں تسویر بناتے ہیں سیلفی بناتے ہیں اور یہ وہ ساری کوٹیشنز ہیں جو اشواق صاحب کو اگر دیتے میں سے دینا پڑتا ہے دیے میں سے دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد رومی کی کوٹیشنز ہیں بانو آبا کی کوٹیشنز ہیں اشواق صاحب کی ہیں واسف کی کوٹیشنز ہیں یہ وہ سب کوٹیشنز ہیں جو کہیں نہ کہیں مجھے بڑی انسپائر کی میری ٹیم کو بڑی انسپائر کی تو ہم سب نے وہ کٹھی کر کے پھر یہاں پر لگا دی شاہ جی آپ کی ایک خوش وقتی کہ اللہ نے آپ کو وسائل دی اور اس کے بعد توفیق دی یہ کرم ہے یہ کرم ہے جی اللہ کا اچھا یہ کیا لیجئے سر ہمارا ایک کلاس روم ہے اب صوفی صاحب اس کا اس کا ذرا چک کیجئے گا کہ یہ کتنا پلانڈ اورگنائز کلاس روم ہے یہ قسم کا کلاس روم بھی ہے اور سٹوڈیو بھی ہے ایک ہی وقت میں سٹوڈیو بھی ہے یہاں پر نوے لوگ بیٹھ سکتے ہیں سو ہنڈرڈ بھی بیٹھ جاتے ہیں نوے کم از کم بیٹھا لیتے ہیں اور یہ نوے لوگ یہ میرا کل کل لیکچر ہے جو لکیلی وہ جو میں نے ڈراؤ کیا وہ یہاں پر لکھا رہ گیا بورڈ ملٹی میڈیا بلٹ ان سپیکرز ایکسٹر لائٹس پروڈکشن کی چیزیں اور یہ روسٹم یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس روسٹم کے ساتھ چوسنے والی گولی بھی رکھی ہوئی پانے کی بہتنے بھی ہیں اور وہ سارا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ساؤنڈ سسٹم چیزیں ساؤنڈ سسٹم ہے اور یہ ملٹی میڈیا ہے اچھا یہ بیلڈنگ یہ بھی بتا دیں چلوں کہ یہ ساؤنڈ پروف بیلڈنگ ہے جی اس بیلڈنگ میں آپ اگر موجود ہیں تو اس بیلڈنگ میں موجود ہوتے آپ آواز باہر کی نہیں سن سکتے اچھا آپ کو صرف وہ انٹرنس پہ فیل اس لیے ہوئی کہ دروازے ہم نے آپ کے لئے کھولے تھے دل کے دروازے بھی کھولے ہوئے تھے تو ایک شور تھا ایک آنڈی تھی تفان تھا جب اندر آگئے تو پھر وہ تھم جاتا ہے وہ سارے کا ساتھ شاہ جی آپ خوش تو خوش پوش ہے ہی ہم تو آپ کی ڈرسنگ سے رش کرتے ہی ہیں لیکن آج فانڈیشن کی ترتیب تہذیب اور جو ایک ترتیب ہے رکھ رکھو ہے اس نے بھی دل مولی ہے بہت شکریہ اور یہ سر یہ سیلف ایلپ کی کتابیں ساری یہ بیس سیلرز ہیں اصل میں یہ ابھی نا سوسائیٹی بڑی پیچھے ہے ہماری یہ لرننگ میں سیکھنے میں بڑی پیچھے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہے یہ گھوڑے کا کام ہے اللہ کے بندوں جتنے سبجیکٹس آپ پڑھے وہ بھی سارے گھوڑے نے کی ہوئے ہیں ان نصاب بن گئے ہیں ان نصاب کی شکل میں انجسٹریں پڑھائے جا رہے ہیں یہ دنیا کے اندر انٹرڈیوز ہونے والی ایک نئی فیلڈ ہے جس کو باہر کی دنیا میں بھی چند سال ہوئے ہیں تو پاکستان میں تو بلکل یہ بچہ ہے یہ فیلڈ بلکل بچہ ہے تو یہ سب کی سب بیس سیلرز ہیں سیلف ایلپ کی اور یہ سب کتابیں جو بیس سیلرز ہیں وہ میں نے یہاں لگا دی ہیں میرا خیال ہے جو ابھی تک جو میں آپ سے گفتگو میں یہاں لن کر سکا کہ اگر ہم نے فرس ورڈ جو ہے اس کے مقابلے پہ جانا ہے تو ہم جیسے تھرڈ ورڈ کے باسیوں کو ایون کریئر کانسلنگ کے حوالے سے جو ایک علوم کی جو اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں ان کا کرسائی ضروری ہے اور یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے پاکستانی کوم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اچھا سر یہ ان کے رائٹرز ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ تصنیف کے ساتھ مصنف کا نام زندہ رہنا چاہیے تو جس نے جو کام کی اسے ماننا چاہیے ایک طرف ہم نے کتابیں لگا دی ہیں ایک طرف ہم نے رائٹرز لگا دی ہیں تو یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے کام کی ہے جنہوں نے دنیا کو نئے کانسپٹس دی ہیں شاہ جی ویل ایکیپٹ ہال ہے یہ ٹریننگ ہال ہے نامی گرامی بوکس ہیں رائٹر ہیں سیلف ہلپ کے ٹائم مینجمنٹ کے کریئر کانسلنگ کے تو آپ تو بہت زیادہ فی لیتے ہوں گے ہم لوگوں کا کمال یہ موڈل یہ کہ جو ہمارے کورسز پیڈ ہیں پیڈ میں مجھے ٹونٹی پرشنٹ کورسز ہیں پیڈ کورسز کی فیس اتنی نومنل ہے کہ جو پارٹسپنٹ ہے وہ اپنے کھانے اور اپنی کتاب کے پیسے دیتا صرف شاہ جی ویسے آپ کا تو پتہ نہیں میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کے فانڈیشن میں بھی میری ایک وہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو کہ سچی بات ہے جب ہم ینگ سٹر تھے ابھی ٹین ایج میں بڑھ رہے تھے خواب اور خیال جو ہے دل آگے تو ہم سوچتے تھے کہ کوئی ہو جو ہمیں جہان سے مطارف کروائے تو یہ تو نئی نسل نئی نسل میں بلیسڈ فیل کر رہا ہوں اللہ کا حسان اصل میں سر دیکھیں وہ اتنی لو کاسٹ کیسے ہو جاتی ہے question یہ میں چارج نہیں کرتا پینر چارج نہیں کرتا مثلا ایک فرض کیجئے انٹرپینور آیا ہے بڑا نام ہے اس کے مارکٹ میں جس کے ہمن ریسورس اٹھارہ بیس ہزار اس کے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں وہ کیوں چارج کرے گا وہ بھی پیو بیک کرنا چاہتا ہے اس کو پیو بیک کرنے کا نیا موڈل ہم دیتے ہیں کہ آئیے اور اس کی رنی کاسٹ اور یہ جو اس کی منفیکچرنگ ہے وہ اپنے اپنی جیب سے وہ جاتی ہے پوری الحمدللہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں محتاجی یہ ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا یہ سب سے بڑا موڈل ہے کہ ہم اس فاؤنڈیشن کے لیے چندہ زکاہت ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ذاتی طور میں وہ ڈسکریج بھی کرتا ہوں کہ جو آپ کا پرجیکٹ جو موڈل اپنا لوڈ تھوڑا سا خود برداشت نہیں کر سکتا اور کوئی ایک بندہ قربانی نہیں دے سکتا میں اس فاؤنڈیشن کو اپنا دی بیسٹ وقت دیتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہوگی اپنے زندگی کا اپنے وقت کا اپنے وسائل کا اپنی انرجی کا دی بیسٹ ادھر ہم دے ریتے ہیں اور اللہ اسی کا ریٹرن کرتا ہے اصل میں ہم بچہ ہم بڑھاپے میں کچھ سوچتے ہیں کچھ کرنا چاہیے میں نے اس کو بڑا لنگ ایجویں سوچا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق وسائل بھی پیدا کر دی تو یہ ہال اور اس کا ایک کیمرا جنسی گیٹ ہے یہاں سے ہم یعنی اگر اچانک میں نیچے جانا ہے یا کوئی پرابلم ہے تو یہاں سے نکل کے ہم نیچے جا سکتے ہیں یہ بھی جنسی گیٹ ہے انجینرین کے پرامیٹرز بھی آپ نے پورے اڈریس کی ہو گئے اچھا مزے کی بات سریع ہے اس کی خاص بات یہ کہ اگر آپ کا کیمرا مین اس کو ایسے نیچے کی طرف دکھائے فرش کو یہ بیلڈنگ دیڑ دو سال ہو جانا یہ آپ کو لگ رہے جیسے آج بنی ہے آپ اس کے ایسٹیٹک یہ دیکھئے یہ لگ رہے جیسے آج پیسٹ ہوئے آج سارا کچھ بنا ہے یہ مینٹین ہوتا ہے مجھے آپ کو ابھی میں سٹوڈنٹ واشرمز دکھاتا ہوں مجھے صفائی ستھرائی مینٹین رکھنا آپ ان کی بھی جلدگیہ سوڈگی ہوتی ہوں گے وہ بھی پلانڈ وہ بھی سارے تیار رہتے ہیں بہت کچھ سیکھت گئے یہ سر یہ ہمارا کہہ لیجئے سر ایک سارا فیمل سیکشن ہے تشیر رکھیے گا یہ سب کے سب کہہ لیجئے سر ریسرچ کر رہے ہیں سیکھولوجی پر بلوگز لکھ رہے ہیں کئی دوکومنٹریز بنا رہے ہیں کونٹنٹ پر ٹیم میری کام کر رہی ہے اور یہ ہماری فیمل ٹیم ہے یہاں تین لوگ ہیں سبین ہیں مردم صوفیہ صویہل ہیں سائیکولوجسٹ ہیں انم ہیں انم مہین تو تین لوگ اس کو یہ مینج کرتے ہیں سب اسلام علیکم اب یہ صوفی صاحب ہمارا ایک کہہ لیجئے ایک الیدہ آفیس ہے یہ مینجیریل آفیس ہے یہاں اب یہ کتابیں مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کا کیمرمن کتابوں کو دکھائے یہ قیوم نظامی صاحب نے ہمیں ساری گفٹ کی ہوئی ہے یہ فاؤنڈیشن کو گفٹ کرنے والے یہ بھی ایک بڑی یادگار ہے کہ قیوم نظامی صاحب کی گھر کی کتابیں ان کی لیبری کی کتابیں یہاں برپڑی میں قیوم نظامی صاحب کی معاملات رسول سے بڑا متاثر ہوں میں نے بڑی بانٹی بھی ہے تین چار ہزار کپی ہیں تو ہم نے اللہ کی راہ میں بانٹ دیں کہ لوگوں کو سیرت پڑھنی چاہیے یہ سر ہمارا اچھا ایک یہاں وال بڑی امپورٹنٹ ہے یہ وال یہ بھی کہیں بڑی بچپن کی انسپریشن ہے قدرت اللہ شہاب ممتاز مفتی بانو کدسیہ اس سب کے سب وہ نام تھے جو کہیں ہم نے ان کو پڑھا اور ایک تحریک ضرور پیدا ہوئی اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم نے رائٹنگ کے ذریعے اصلاح کرنی ہے بولنے کے ذریعے لکھنے کے ذریعے اصلاح کرنی ہے یہ سر ہماری ایک ایڈیٹنگ کا روم ہے اس میں پوری آپ کا پڑکشن جو آپ کی ویڈیو ذاتی اس میں شخص ہے تیم کے کئی لوگ ہیں اپنے اپنے ٹائم پہ جوائن کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اور کوئی کہہ لیجئے ڈیزائنر ہے کوئی اس میں کہہ لیجئے نلی ہے کوئی پروڈیوز کرتا ہے کوئی پیج مینج کرتا ہے اور اس طرح کہہ لیجئے ایک ٹیم یہاں پر کام کرتی ہے ساری مشہاللہ ویلڈن ویلڈن آجے ہم اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ہر روم میں لائٹنگ کا اور ونٹیلیشن کا بڑا ویلیشن بڑی اپنی انتظام ویلیشن کو ٹاپ ٹیوریڈی پہ رکھا ہے کہیں پر بھی ماشاءاللہ یہ سوفی صاحب ہمارا ایڈمن اکاؤنٹ ہے اور اس کو آپ کو اکتشی بگیا کہ ہاتھ کا اشارہ کیا اس کا مطلب بیٹھ گنا ہوتا ہے یہ ایڈمن اکاؤنٹ کے لوگ ہیں یہ سارا کوئی اکاؤنٹس دیکھ رہا ہے اسمان صاحب ہمارے فوڈز کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ اچھا سر ہمارا منٹرنگ تین جگہ ہوتی ہی سر ہماری پوری بیلڈنگ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ موڈل پر اس کی ٹرانسپیرنسی کو میں بھی نہیں ٹچ کر سکتا یہ ہماری ریسپشن ہے اور میں آپ آفیس دیکھوں اچھا یہ سر یہ میرا آفیس ہے یہ خادم کا آفیس ہے جہاں ہر دوسری کوئی ناوشت سویر اچھا یہ بڑا خوبصورت ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں پر ہر طرح کی فیلڈ کے لوگ آتے رہتے ہیں یہ بڑے کم لوگ کو پتا ہوگا یہ گاہے بگاہے بیروکریسی کے لوگ کو لیکچر دیتے ہیں میں ان کی بات کروں بیروکریسی کو لازمی نہیں کوئی اتھارٹی ہے باٹ کوئی کابل بلدہ اگر کسی نے ڈیلیور کیا ہے اگر کوئی روڈ موڈل ہے کوئی باہر سے پڑھ کیا ہے تو ہم اسے انوائٹ کرتے رہتے ہیں گیس سپیکر یہاں کلچر کومن ہے میں کہتا ہوں شاید اتنا گیس سپیکر سیول سر سے کیڈمی نہیں آتا ہوگا جتنا جوڈیشن اکیڈمی نہیں آتا ہوگا جتنا گیس سپیکر ہمارے پاس آتا ہے بلکل ٹھیک اس کی ریزن یہ کہ ورسٹرالیٹی ہے ایک طرح کے لوگ نہیں آتے اب یہ سر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ مثال یہ نومبر کا منت ہے اس نومبر کے منت میں جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یہ یہاں دس لگی ہیں ایکٹیوٹیز زیادہ ہیں ایکٹیوٹیز زیادہ ہیں یعنی کوئی ایسے جو بلکل ایک دن پہلے پلان ہو کے ہو گئے ہیں لیکن اب یہ یہاں پر موجود ہے پرنٹ ڈیس پر بھی موجود ہے ریسپشن پر بھی اور یہاں پر بھی موجود ہے مثال لیجئے کہ یہ اب فیمیل کے لیے ہمارا ایک پورا ونگ ہے جو ونگ فیمیلز گرومنگ میریڈ اور جو ابھی شادییں نہیں ہوں ان کے ہائیجین سے لے کے ایٹیوٹ ایکسٹرنل بیوٹی سے انٹرنل بیوٹی تک کی چیننگز دیتا ہے اس میں ہمارا پارڈنر جو ہے وہ ریواز والے ریواز ایک بڑی معروف کمپنی گروپ ہے کاسمیٹک کا یہ ہمارے ساتھ پارڈنرشپ کرتے ہیں نون بوبل کمیونکیشن پک سیشن آئیٹس پک سیشن اب یہ فری سیشن ہے یہ فری سیشن ہے میں اگر یہ بتاؤں گی اس سیشن میں جو گفٹ ہیں فیمیلز کے لیے وہ ڈیڑھ لانک روپے کے گفٹ ہیں جو ریواز دیتا ہے فاؤنڈیشن چاہے دیتی ہے جگہ دیتی ہے سپیکرز دیتی ہے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے سینر جائز کرنا میں سوفی صاحب آپ کے اس ریکارڈنگ اور اس پروگرام کے ذریعے یہ بتانا چاہوں گا اگر ترقی کرنی ہے تو پھر بندے جوڑنے پڑتے ہیں آج اس وقت میرے ساتھ سوا سو بندہ کام کر رہا ہے یہاں اور ابائی سکول اکیڈمی کے اندر ملاک ہے سوا سو بندہ کام کر رہا ہے میرے آج سے بیس سال پرانے ملازم بھی میرے آج اتنے ہی تعلق میں ہیں میرے بیس بیس پچیس پچیس سال پرانے دوست بھی اتنے ہی رابطے میں ہیں تو میں کو اپنے موہ سے نہیں کہوں گا لیکن یہ جملہ بڑا اہم ہے اگر کسی کے ساتھ پرانے پرانے لوگ چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے اس میں لوگ تو مفاد لیتے ہیں گیون ٹیک ہوتی اور ختم ہو جاتا ہے ہمارے رشتے نہیں سر جلدی ختم ہوتے وہ لانگ رن چلتے ہیں ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے تو گیٹی چھوڈ پر سیشن ہے کرنل انتیاز صاحب نل پی کے بڑے ایک سپرٹ ہیں سیشن دیتے ہیں سویل تاجک صاحب آرپی اور شہوپ رہے ہیں یہ ہر مہینے بعد آکر لیکچر دیتے ہیں اب یہ نشہ کس طرح کے بچے کرتے ہیں ایک پورا فری سیشن ہے سائیکالوجس کی طرف سے پولیجہ انجو سکلز کترہ موڑا ٹاپک فری سیشن ہے یہ اس میں ابھی تک میں ٹوٹل میں یہ دس سو پیڈ ہے اور یہ بھی آپ بتا رہے تھے میں مثال دیتا ہوں اس کی تھاؤزن روپیز نہیں اس کی تھاؤزن روپیز پیڈ سیشن تھاؤزن روپیز میں ون ٹائم اچھا میل فور سٹار میل کھانا بھی ہے آپ کی یا کسی بڑے ٹرینر سے ٹریننگ کٹرنگ کے ساتھ اور یہاں کا ویل لے کے بھی جانے اچھا موڈل یہ تھا میری ذنی میں موڈل یہ تھا کہ عمومن ہمارے ٹریننگ انسٹیوٹس کی جو حالت ہے وہ اتنی حالت ہے زار ہوتی بیٹھنے کو دل نہیں کرتا میں کارپیٹ میں پڑھا رہا تھا کارپیٹ میں ہمارے جو ٹرینرز کو جو ٹرینیز ہوتے ان کو نتشہ گلی بوربن اچھی اچھی جگہ پر جا کے ٹریننگز ہوتی وجہ کہتی ماحول بدلتا ہے تو پڑھنا لکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے فور سٹار ماحول اس لیے دیا ہے اور اٹیچوڈ فائیو سٹار ہے ہمارا اگر آپ کبھی کسی کو یہاں بھیجے تو وہ کہے گا جی ریسیو کی ہے اخلاق ہے چائے ٹائم پہ آئے گی اور اچھی چائے آئے گی یعنی کہ بسکٹ کا رول ہے کہ جو ہمارا ملاقاتی ہے اس کو بسکٹ بھی جلال سانس کے ہم نے کھلانے اس سے نیچے نہیں ہے جلال سانس کی مشہوری ساتھ ہو گئی ہے جلال سانس ایک لاہور کی بہت بڑی اور محروف بکری ہے بکری ہے جی اور بڑی مزیدار اس کے کوکیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جالی فونکس کا سیشن ہے اب یہ موڈرن ویز ہیں کس طرح سیکھا جا سکتا ہے کس طرح سکھایا جا سکتا ہے پرنونس کیسے کیا جا سکتا ہے پھر یہ ایک کامیابی کا پیغام ہے یہ ہر مہینے ڈیٹ باد ایک ورک شاپ ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ کچھ ویکلی کلاسز چل رہی ہیں وہ وزڈم بیسٹ ہیں سو بچے آ رہتے ہیں تین ماہ کے لیے ساتھ رہتے ہیں ان کو ہم ڈریس ٹیبل مینرز اخلاق ایٹیچوڈ ملنا کیسے ہے رشتے کیسے نہیں بانٹنا کیسے ہے شکریہ کیسے ادا کرنا چھوٹے چھوٹے پروٹوکلز ہم سکھاتے ہیں پھر اب نئے ہمارے جو کورسز آ رہے ہیں اس میں ہم بچوں کو لیڈرشپ سکھا رہے ہیں پریزنٹیشن سکل سکھا رہے ہیں یہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کمنگ ڈیز میں پھر ہمارا ریسرچ کا سیکشن ہے وہ علیہ دا ریسرچ کرتا ہے یوٹیوب چینلز تین چینل چل رہے ہیں یہاں سے میرا چینل ہے فاؤنڈیشن کا چینل ہے سو کتابوں کی پریسیوں کا چینل ہے ایک اور چینل لانچ ہم نے کیا وہ چینل بچوں کی گرومنگ کا چینل ہے کام یا بچہ کے نام سے یہ کئی چیزیں ہیں جو یہاں سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں باقی یہ ساری مختلف شیلڈیں یہاں پر میرے کوئی کہہ لی جی جو شیلڈیں ہیں وہ ٹوٹل کچھ چار جگہ ڈسپلی ہے ان کا ان میں سے ایک ڈسپلی یہ ہے اب تو آپ خود عزاز ہیں اچھا اب اس کے علاوہ بند شیلڈیں بھی ایک پورا سٹور بڑھا ہوا ہے تو یہ خبر نہیں ہے کوئی فوج کی ادارے کی کوئی سٹاف کالج کی کوئی پولیس اکیڈیمی کی ہے کوئی ایف ڈیو کی ہے اللہ تعالی نے بڑا سرف کرنے کا موقع دیا جگہ جگہ میرے خیال ہے پودے لگانے کا موقع دیا تو پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہوگا جہاں میں نے نہیں پڑھایا ہوگا اچھا یہ بھی آپ کو بڑی مزے کی باب ہمارے یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کمیونکیشن کو دیکھتا ہے ہمیں ڈیلی کی بیس پر کال آ رہی ہوتی ہے کوئی سیشن کی اس میں سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں سے پک کرتے ہیں مثلا آج کے دوپہر میں میرا سیل اہور کا ایکسپو میں سیشن ہے اب وہ چار پانچ ہزار بچوں کے ساتھ میں نے بات کر دیئی تو ہم ان میں سے پک کرتے ہیں سارے کام نہیں کر سکتے لیمٹ ہے معذرت کرتے ہیں اچھے طریقے سے آپ کو یہ کتاب بھیجے کچھ بھی اس کے شکریہ کا ڈپارٹمنٹ ہے تینکیو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ کسی کا پرانا جملہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کوئی کتنا بڑا ہے اس کے بڑے کام نہ دیکھو اس کے چھوٹے چھوٹے کام دیکھو آپ کو پتہ لگے گا وہ کتنا بڑا ہے اس کا کمیٹمنٹ کیسا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے اس کا وعدہ پورا صوفی صاحب لوگوں سے کنٹین نہیں چلتی کنٹینے بند ہو جاتی ہیں لوگ کنٹینے چلانے میں فلوپ ہے تو یہ تو اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے اس لئے ایک اور بھی میرا ذاتی فلسپ ہے تنقید کا جواب نہیں دینا ہماری ارجی زائے ہو جاتی ہے تنقید کا جواب کام ہی ہے آپ کام اور کریں اپنا کام کریں آپ آپ کام کرتے جائیں گے وقت ڈیسائیڈ کرے گا کون سچا ہے کون جھوٹ ہے یہ وقت پہ چھوڑنا چاہیے شاہ جی ایک سوال جو یہ سارا آپ ماشاءاللہ قوم کے لئے اتنا وقت بھی دے رہے ہیں پیسہ بھی دے رہے ہیں انرجی بھی لگا رہے ہیں تو حضور ایک تو پہلا سوال یہ بتائیے کہ روٹے کے تھوکا دے یہ بڑا اچھا سوال ہے اچھا آپ میری کبھی فیس بک پہ پوست نہیں دیکھیں گے کہ جو میرا کلائنٹ ہے میں نے اس کی پوست لگائی ہو میں کارپیٹ کا ٹرینر ہوں کارپیٹ میں سرف کرنے میں کلچرل چینج کا ایکسپرٹ ہوں میں اچھا آڈٹ کر لیتا ہوں یہ میری ذاتی سکلز ہیں سکلز ہیں کلچرل چینج اچھا آڈٹ اور امپلائیز موٹیویشن میں میری جتنے کلائنٹ ہیں ہومن ریسورس جن کو میں سرویسز کو دے رہا ہوں ہومن ریسورس ریلیٹیڈ وہ بڑے کلائنٹ ہیں مجھے ممکن ہے میں یہ ینگسٹرز کو بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ کابل ہیں تو ممکن آپ کو ایک دن کام کرنا پڑے حلال پیسے میں ٹیکس پے کر کے آپ ایک دن کام کریں کافی ہے آج کابل وکیل سے وقت لیجیے دو ماہ بعد کا ملے گا آج آپ ڈاکٹر آمر عزیز سے ٹائم لیجیے دو ماہ بعد کا ملے گا آج آپ جگر کے اچھے ڈاکٹر سے ٹائم لیجیے دو ماہ بعد کا ملے گا آج آپ کابل کسی کنسلٹنٹ سے ٹائم لیجیے دو ماہ بعد کا ملے گا ملائک سے لیجے پھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کلائنٹ کوئی نہیں ہے تو ہم اپنا کلائنٹ پک کرتے ہیں اس پر ٹائم لگاتے ہیں اس کو رزلٹس دیتے ہیں اب آپ جب خود برینڈ بن گئے ہیں تو آپ نے لائف کا جو میں سمجھا ہوں آپ تک کی گھنٹوں میں یہ وین بنایا ہے جو کمائی ہے جو آپ کے کمرشل آسپیٹس ہیں کو دو چار ٹریننگ کرتے ہیں وہ اتنا ماکول کماتے ہیں گھر کا کچھن چلتے ہیں اور یہ جو قومی تعمیر کا کام ہے ایٹی پرشنٹ ٹائم یہاں پر ایٹی پرشنٹ میرا ٹائنگ کیا لیجے پروفیشنر مقبو یہاں گزردتا ہے اللہ کا حسان بلکل سکتا ہے اور ایک اور سوال آپ سے جو میں اکثر آپ کی مصروفیات دیکھتا ہوں آپ کی ہر نئی ٹاک میں نئی بات ہوتی ہے آپ نئے سے نئے میڈول ٹریننگ کے جو میتھڈز ہیں نئی سے نئی میتھڈالوجی انٹرڈیوز کر آ رہے ہوتے اس کے ساتھ مطلب کبھی لاہور کبھی کراچی اسلام پاہ چلتا رہتا کراچی سن میں آپ کی دیکھتا رہتا آپ فالو کرتا رہتا لیکن میں اس کے باوجود یہ نیا پن کہاں سے لاتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں کون سا آپ کے پاس چوبیس گھنٹے سے زیادہ تو نہیں کوئی اللہ میاں سے دون اس کے ایک لرننگ ایٹیچوڈ لرننگ ایٹیچوڈ کا مطلب ہے کہ آپ آنکھ رکھیں چیزوں پر اور سیکھیں گوگل سے بھی یوٹیوب سے بھی مشاہدے سے تجربے سے کل ایک فیلڈ کا مجھے ایکسپرڈ مل گیا وہ شوٹ کرنے شوٹ نینج بے شوٹ کرنے کا ایکسپرڈ تھا اچھا جی ایکسلنٹ تھا پاکستان کا جی میں نے ڈیڑھ گھنٹا گزارا اس کے ساتھ میں نے پورا وزڈم لیا کہ اس میں سائنس کیا ہے اوکے آپ کسی وزڈم فول سے وزڈم لے نا پرابلم ہی ہے ہمارے پاس لرننگ اٹیچوڈ نہیں ہوتا ایون ہمارے جنرلسٹ وہ سوال کرتے ہیں وہ عظم نہیں کر رہے ہوتے اس کو وہ سوال اور جواب لے کر چھاپ تو دیتے ہیں پبلش تو کر دیتے ہیں لیکن اس وزڈم سے خود مستفید نہیں ہوتے مطلب لازم نہیں شفاق صاحب کا انٹرویو لے جوالا شفاق احمد بن گیا ہو بن تو چلا چاہیے لیکن صرف وہ انٹرویو ہے دوسرا سرمس کا لرننگ اٹیچوڈ کے بعد ہے کہ آپ کو اپنے اندر کو پاک صاف رکھنا چاہیے قدورتوں سے نفرتوں سے غیبت سے اناد سے حسد سے جتنا آپ آزاد ہیں آپ میں نیا پن رہے گا ٹھیک ہے شاہ جی یہ ہوگی سپیسیفک بات میں ذرا بالکل اوبجیکٹیوی چیزوں کو کرنا چاہا رہا ہوں ٹائم چوبیس گھنٹے میرا سوال تھا آپ سے اس میں آپ ٹریننگ ہے میرا ساتھ انٹرویو میں ہے ابھی آپ نے ایک جگہ سپیش جاریور کرنی ہے آ کے اور مشروع تو یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں آپ ٹیکنیکس بتا رہے ہوتے ہیں چلے منیجیرینز تو آپ نے سیٹ اپ لگا لیا اس پر لک آفٹر کرتے ہیں خود گروم آپ مجھے ہر آئے دن آپ کی گرومنگ روکی نہیں دیتے کتابیں استاد ہیں مشاہدہ ہیں ٹرولنگ ہیں جب آپ نے سیکھنا ہے سر یہ پوری کائنات کتاب کتاب استاد لوگ مشاہدہ تجربات بے شمار ٹرول کرنا سیکھنا یہ کائنات کتاب ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں اور نہ سیکھنا چاہیں تو آپ لائیبریڈین میں نہیں سیکھ سکتے یہ وہ انسر ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی ملے اور ان تمام ینسٹر کو ملے جو وقت کی قلت اور وسائل کی قلت رونا روتے رہتے ہیں یہ لان ہے شکستان شکریہ 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 آپ کے ہمتے کینتی وقت شکریہ بہت شکریہ 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 شکریہ